بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو اے نظری ویڈیو جناب آپ کی خدم میں سید زمیر لسن آدھر ہے آپ کو بہت شکریہ جی آج ایک انتخائی اہم موضوع ہے تو اگر آپ کو چند چیزوں کا نہیں پتا تو آپ کٹا فارمنگ چھوڑ دیں اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے بغیر کٹا فارمنگ کریں گے تو آپ کا بزنس بہت زیادہ تباہی کا شکار ہو جائے گا اگر آپ کا بزنس تباہی کا شکار ہو جائے گا تو ایک دو دفعہ کٹا فارمنگ کرنے کے بعد آپ نکام ہو جائیں گے جب آپ نکام ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی مجھے یہ بزنس نے لاز کر دیا آپ بہت پرشان ہو جائیں گے بغیر تحقیق کے بغیر سمجھے ہوئے جو لوگ کٹا فارمنگ کرتے ہیں جو لوگ بغیر تحقیق کے جو پرچیزنگ کرتے ہیں نا جی تو پھر ان کو کافی زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے جو لوگ ایکسپرڈ نہیں ہوتے یا کس سے پوچھتے نہیں یا سوال نہیں کرتے تو پھر وہ بغیر سوچے سمجھے چھوٹے کٹے یا بغیر سوچے سمجھے وزن کے ساب سے یا طول کا جانور لاتے ہیں تو پھر ان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو نہ ہی ان کو کٹوں کی خریداری کا بتا ہوتا ہے نہ پرچیزنگ کا بتا ہوتا ہے نہ بتا ہوتا ہے کہ کس طرح کے کٹے کس طرح کا سٹرکچر وہ لے کر آ جاتے ہیں پھر ان کو پرشانی ہی پرشانی ہوتی ہے اور ان کو فائدہ بھی نہیں ملتا اور بہت زیادہ کٹوں میں وہ نقصان کر لیتے ہیں تو چند دو ضروری گزار چاہت تھی اگر آپ کو کٹوں کی پرچیزنگ کا کوئی پتہ نہیں نہ یا کوئی علم ہے تو آپ یہ فارمنگ چھوڑ دیں اس پر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر آپ پرچیزنگ کے لابے آپ کو ان کی ویکسینیشن کا ان کی بیماریوں کا ان کو سردی اور گرمی سے بچانے کا کوئی پتہ نہیں تو پھر بھی یہ فارمنگ آپ کے لئے بہت بڑا لاز کا سبب بن جائے گی اگر آپ کو ان کی ڈائیٹ کا کوئی نہیں پتہ آپ کو ان کو میدہ ٹھیک رکھنے کا نہیں پتہ آپ کو جو ان کی مشکلات آتی ہیں ان کا نہیں پتہ تو پھر بھی آپ کٹا فارمنگ چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی وجہ سے اس فارمنگ کو شروع کرتے ہیں اکثر لوگ پھر یہ شکایتیں کرتے ہیں ہمیں اس میں دو لاکھ کا نقصان ہو گیا کوئی کہہ رہا جی مجھے پانی لاکھ کا نقصان ہو گیا کوئی کہتے ہیں ہمیں دس لاکھ کا میرے ایسے سے لوگ جاننے والے ہیں جن کو چھبیس چھبیس تیس لاکھ کا نقصان ہوئے فارمنگ میں تو میں آج اس لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو پتہ چلے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کن چیزوں پر غور کر کے ہم کٹا فارمنگ بہتر کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کام جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے محنت کرتے ہیں کوئی امتحان دیتے ہیں کوئی پڑھائی کرتے ہیں کوئی لیسن سیکھتے ہیں تو جو فارمنگ ہوتی ہے یا ڈیری فارمنگ ہوتی ہے یا کٹا فارمنگ بچڑا فارمنگ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے اس بزنس کو کریں گے تو پھر آپ بہت ہی پرشان ہو جائیں گے تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فارمنگ کو ایسی چیز دی جائے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس نقصان سے بچنے کے لئے کیا چیزیں ہوتی ہیں تو جو بندہ پوری ویڈیو دیکھتا ہے پوری ویڈیو کو واج کرتا ہے اس میں چیزوں کو سیکھتا ہے تو پھر آگے چل کر وہ اچھا فارمنگ ہوتا ہے تو جو لوگ جلدی جلدی ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں تو پھر بعض ان کو سمجھ نہیں آتی تو کبھی وہ وزن کا پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ کمنٹس میں خوراں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ کمنٹس میں عجیب و غریب چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں جی لائی بیٹ کتنا ہونا چاہیے کبھی کہتے ہیں جی گوشت کا وزن کتنا ہونا چاہیے تو نہ ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ میٹھا سوڈا کس طرح استعمال کرنا ہے ییسٹ کس طرح استعمال کرنی ہے میررل کس طرح استعمال کرنی ہے پروٹین کے سوچ کون سے ہوتے ہیں دوسری چیزیں کون سے ہوتی ہیں بے تکے انداز سے وہ فارمنگ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ فارمر کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آتے ہیں جو کہ ان کے بلے کے لیے ان کے فائدے کے لیے اس میں کافی زیادہ مواد ہوتا ہے جب بھی آپ کٹا فارمنگ کریں آپ کوشش کریں کم از کم ایک سو ساڈ نہیں سو ایک سو ستر کیجی سے لائیو ویٹ جانور جو ہوتا ہے اس سے اوپر لانا ہے اور پیٹل کٹے جن کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں وہ کٹے نہیں لانے وہ پورا سیزن گروت نہیں کرتے خوراک کھاتے ہیں خوراک ان کو لگتی نہیں تو ایسے کٹے بھی نہیں لانے اور جن کے پاؤں نیچے سے پیچھے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں ایسے کٹے بھی نہیں لانے اور ان کا سٹریکچر بھی مکمل ہوا ہوتا ہے وہ جانور لانے ہیں تو وہ جانور لے کر خریداری بھی آپ کی منڈی سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بیپاریوں سے فراد کرا کہ آپ پھر آگے اپنی کام کو سٹارڈ کر دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کٹا فارمنگ کرتے ہیں نا جی تو آپ نے خریداری پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے میں نے بہت زیادہ ویڈیو کٹا فارمنگ میں بجائی ہیں اور ان کے ونڈا کے بارے میں سٹاک کے بارے میں تو اس کے علاوہ خریداری جو مین پوئنٹ ہوتا ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے خریداری کر لینی ہے جب آپ نے دس کٹے بیس کٹے تیس کٹے یا پچاس کٹے لینے ہے تو ایک ہی وزن کے کٹے آپ نے لے گیا انے ہیں اس میں یہ نہیں کرنا کچھ بہت چھوٹے ہوں کچھ بڑے ہوں کے درمیان نہیں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے جو بڑے کٹے ہوتے ہیں نا جی وہ چھوٹوں کی خوراک کھا جاتے ہیں وہ چھوٹوں کو پاس نہیں آنے تو ان کو مارتے ہیں تو جو چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا وہ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان کو گروت میں بھی اضافہ نہیں ہوتا تو بڑے کٹے زیادہ گروت کر لیتے ہیں چھوٹے کٹے گروت نہیں کرتے ہیں پھر جا کے جب بڑے کٹے سیل کر دیتے ہیں چھوٹے کٹے خوراک زیادہ کھا لیتے ہیں پھر آگے چل کر وہ گروت نہیں کرتے ہیں تو یہ لاز کا سبب بن جاتا ہے اس کے علاوہ ویکسینیشن میں موکھور کی خاص کر ویکسینیشن ہوتی ہے گل گوٹو گئی ہوتی ہے ڈیورمینگ پیٹ کے کیڑوں کی آپ نے تین مہینوں میں دو دفعہ کرنی ہے ایک دفعہ آتے ہی ایک دفعہ ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کوشش کریں اچھی ڈیورمینگ کریں جس سے ان کے پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں پیٹ ساف ہو جائیں اور جانور کو جو گروت ہوتی ہے تو وہی جانور آگے آپ کی بہت تیزی سے گروت کرتے ہیں یہ جانور ایک ایک کلو سوا سوا کلو ڈیڑڈ کلو یہ وزن بڑھاتی ہیں جہاں اگر آپ اس کے پانی کا خیال کریں گے آپ نے پانی جو ہوتا ہے نا جی ان کو فری ایکسیس ہونے چاہیے وہ دن میں چھ سات دفعہ پانی پیئیں کیونکہ جب وہ اچھی خوراک کھائیں گے ان کو پیاس لگے گی وہ پانی پیئیں گے اور جب چارہ اچھا ہوگا ہائی پروٹین ہوگا ونڈا ہائی پروٹین ہوگا تو وہ اچھی خوراک کھا کر اچھا تیاری کر لیں گے تو جب آپ ان کا پانی پورا نہیں کریں گے ان کو پانی صحیح نہیں ملتا تو پھر جانور بھی گروت نہیں کرتے اسی طرح ونڈا دیسی ہونا چاہیے جس میں اجناس ہوتی ہیں کھلے ہوتی ہیں مکی ہوتی ہیں ممنی ہوتی ہیں گندم کا دلیہ ہوتا ہے رائس پالش ہوتی ہے چوکر ہوتا ہے میز گلوٹن کنولا میل اس کے علاوہ پانی مل وغیرہ ہوتی ہیں تو شیرہ راب یہ چیزیں مین ہوتی ہیں جو جانور کو گروت کرواتی ہیں اور جانور بڑی تیزے سے گروت کی طرف جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو وہ جانور آپ کا بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے اس میں آپ نے ڈی سی پی منرل بائی پاس فیڈ ییسٹ میٹھا سوڈا نمک کا خاص حیال رکھنا ہے تو یہ اہم پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوڑی چھوڑی اگر یہ ان پر آپ توجہ کر لیں تو آپ آگے بڑے لاز سے بچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس لاز سے بچنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ اچھے طریقے سے چھوڑی چھوڑی چیزوں کو اگر خیال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سال میں تین فلاک جو ایک کٹو گیا آپ نکال لیں تو انشاءاللہ آپ کو پیسوں کی کمی نہیں آئے گی آپ کا بزنس فلاپ نہیں ہوگا اور آپ کا بزنس آگے بڑھتا جائے گا اور آگے بڑھتے ہوئے بزنس میں آپ نے بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مچھی فارمنگ کے لیے آپ کو بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں تو جب یہ کٹیں تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان کٹوں کو مارکٹ میں سیل کرنے ہیں شادی کے فنکشنوں میں کافی زیادہ کٹ ہے گوئی استعمال ہوتا ہے اید چھوٹی اید پہ بہت زیادہ کٹوں کا گوشت استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے ہوتلز میں جو ہوتے ہیں وہاں بھی کٹوں کا استعمال گوشت بہت زیادہ پاکستان میں پسند گیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس کی مارکٹ اتنی لو نہیں ہے تقریبا سو ڈیر سو کٹا دو ایک آدمی رام سے بیچ لیتا ہے اگر دازداز کٹے آپ نکالتے جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا چین سسٹم بہن جائے گا آپ ان کو سیل کرتے جائیں آگے سے نئے کٹیں لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا تو یہ ہوتی ہیں چھوٹی باتیں چھوٹے پوائنٹس جو آپ کو ذہن میں رکھ کر فارمنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ یہ فارمنگ کریں تو انشاءاللہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ جس طرح کی بھی گائیڈس چاہتے ہو ہم آپ کو دیں گے تو ہمارے اگر آپ پورے پاکستان میں ہمارا ونڈا خریدنا چاہتے ہیں ہمارا ڈریس یہ ہے ہمارا ڈریس ہے سگیاں بائی پاس لاہور کوٹ عبد المالک پھول والی منڈی سگیاں بائی پاس لاہور پھول منڈی کوٹ عبد المالک یہ ہمارا ڈریس ہے یہاں پہ نیچرل دیسی ونڈا کی فیکٹری موجود ہے آپ پورے پاکستان میں جہاں سے بھی آرڈر کریں گے تو نیچرل دیسی ونڈا آپ کو مل جائے گا آپ نیچرل دیسی ونڈا خرید کر اپنے جانور کی گروہت میں اضافہ کریں تو یہ بہترین ونڈا ہے دیسی جناس کا ونڈا ہے اس میں کافی اچھی اچھی چیزیں ڈالی گئیں ہیں منڈرل تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس ونڈے میں شامل ہوتی ہیں تو اس ونڈے سے آپ کو بہت زیادہ اچھی گروہت میں ملتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں آرڈر دیں ہم آپ کو انشاءاللہ یہ ونڈا اگر زیادہ مقدار میں ونڈا لیں گے تو اس کو گاڑی کا ذریعہ بیجا جائے گا نہیں تو بلٹی وغیرہ پورے پاکستان میں ہم بیترے بھی یہ ونڈا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کو یہ ونڈا بڑے سانی سے مل جائے گا تو ہماری طرف سے